آپ نے جیک ماں، سٹیف جوبز، ایلون مسک یا جیف بوزز جیسے بڑے بزنس منز کا نام تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ چند لوگ یہ دنیا میں آخر اتنی کامیابی حاصل کیوں کر پائے اور میں اور آپ ایسا کیوں نہیں کر سکے آخر کامیابی کا ایسا کیا فارمولا ہے جو انہیں معلوم ہے اور ہمیں نہیں اپنی اس تلاش کے آغاز میں پہلے ایک تحقیقی سروے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے مطابق دنیا میں صرف بیس فیصد لوگ ہی اپنی زندگی میں کامیاب انسان بننے کے لیے کلیر گول سیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ باقی اسی فیصد لوگ اپنی ساری زندگی اپنے لیے کوئی کلیر ٹارگٹ یا لانگ ٹارم گول نہیں رکھتے تو اس میں کامیاب ہونے کی بات تو بعد میں آتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیس فیصد لوگ جو اپنے لیے کلیر ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس میں سے بھی صرف چھ فیصد لوگ ہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یقیناً کچھ ایسے کام ہیں جو یہ کامیاب ہونے والے لوگ کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے یا شاید نہیں کر پاتے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے اس سلسلہ میں ہماری ریسرچ نے یہ راز یقیناً پا لیا ہے اور ہم آج آپ سے یہ راز شیئر کرنے والے ہیں تو آئیے اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور اپنے لیے کلیر ٹارگٹ سٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ میں اگلے تین سال میں اپنے آپ کو ایک بیس افراد پر مشتمل پروفیٹیبل کمپنی کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں چلیے اب ہم آپ کو وہ اصول بتاتے ہیں جو آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنانے ضروری ہے پہلا اصول جو ہمیں تمام کامیاب لوگوں میں مشترک نظر آیا وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نیا آئیڈیا یا بزنس موڈل لوگوں کے سامنے لے کر آئے علی بابا ڈاٹ کوم کے جیک ماں یا ڈیزنی لینڈ کے وارڈ ڈیزنی انہوں نے اپنے کام میں نیا پین پیدا کیا اور دنیا کو بہتر بنانے میں مدد کی علی بابا گروپ ایک بہت انویٹیو آئیڈیا تھا جو دنیا بھر کے بزنسز کو چین کی مارکٹ کی طرف لے کر آیا اسی طرح وارڈ ڈیزنی کو کون نہیں جانتا انہوں نے انیسویں صدی کے شروع سے ہی ایک کارٹونسٹ کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اس طور میں کارٹون بنانے والی کمپنی کا آغاز کرنا پاگل پن ہی کہلایا جا سکتا تھا لیکن وہ کسی تنقید یا رکاوٹ سے گھبرائے نہیں اور اپنی پسند اور مہارت کی فیلڈ میں محنت کرتے رہے انہوں نے مکی ماوس اور ڈانلڈ ڈکچے سے بہت سے کارٹون تخلیق کیے اور لا تعداد فیری ٹیلز پر کارٹون فلمیں بنائیں جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اسی طرح جیف فوزوز کے ایمازون اور ایلون مسک کی ٹیسلا کارز نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے یقیناً ان سب لوگوں کی کامیابی سے ہماری سوچ اور زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے کامیابی کے دوسرے حصول کو جاننے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اسے جاننا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا شاید ہر کسی کے لیے ممکن نہیں لیکن اگر آپ واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہونا چاہیے جیک ماں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں مگر آپ ہار کو تسلیم نہیں کرتے تو تب آپ کے پاس ایک اور موقع ہے ہار مان لینا سب سے بڑی ناکامی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنی کامیابی کی کوششوں کے دوران امید قائم رکھنی چاہیے اور نئی نئی چیزیں آزماتے رہنا چاہیے اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس میں آپ سب سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی خواب پورے کر سکتے ہیں جیک ماں کی کامیابی کی دور میں ان کے سامنے آنے والی لا تعداد ناکامیاں ہمارے لیے بہترین موٹیویشن بن سکتی ہیں ان میں سے ہاورڈ یونیورسٹی سے دس بار ریجیکٹ ہونا سب سے زیادہ قابل ذکر ہے ان کی اس ناکامی میں یہ پوائنٹ اہم ہے کہ بار بار ریجیکٹ ہونے کے باوجود انہوں نے حمت نہیں ہاری اور اپلائے کرتے رہے جوب حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر بار وہ ریجیکٹ ہونے والے واحد کینڈیڈیٹ ہوتے تھے اور اگرچہ الیباوہ ڈاٹ کوم بنانے کا آئیڈیا ایک بہترین اور ایک نیا آئیڈیا تھا لیکن یہ اچانک نہیں ہو گیا اس سے پہلے جیک ماں اپنی سی کوششیں کرتے رہے اور مختلف سکل سیکھتے رہے جنہوں نے انہیں آہستہ آہستہ اس قابل بنا دیا کہ وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم بنا سکیں اور اسے چلا سکیں اسی طرح انڈیا کی ریلائنس انڈسٹریز کو بنانے اور پھیلانے والے امبانیز نے بھی مسلسل محنت اور سمارٹ چوائسز کی مدد سے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا اور نئے بزنس کو ساتھ ملاتے رہے کامیابی کا تیسرا اصول بیسے تو ہم سب اسے جانتے ہی ہیں اور کچھ حد تک اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اصول کو یاد رکھنا یا اس پر عمل کرنا مکمل کامیابی نہیں دلا سکتا ہمیں سب اصولوں کو اکٹھے لے کر چلنا ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور عمل کر کے دکھاتے ہیں یہ اصول ہے سخت محنت کرنا اور کبھی نہ تھکنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب افراد نے کامیاب ہونے کے لیے بے انتہا محنت کی اور حمد نہیں ہاری اگر ہم ایپل کمپنی بنانے والے سٹیف جوبز کی محنت اور جد و جہد پر نظر ڈالے تو ہم ان کی کامیابی کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں سٹیف جوبز کو اپنی زندگی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے ان کے حقیقی بالدین کی طرف سے لا تعلقی کینسر کے ساتھ مقابلہ اور اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے برطرف کیے جانا شامل ہے تاہم جوبز نے ان چیلنجز پر کابو پا لیا اور دنیا کو ٹیکنالوجی کے ایک نئے دور کی طرف لے گئے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چار ہزار سے زائد ملازمین پر مشتمل دو بلین ڈالر کی یہ کمپنی ایک گیراج میں صرف دو افراد کے ساتھ شروع کی گئی تھی اسی طرح اگر ہم آج کے مشہور سائنستان اور امیر ترین شخص ایلون مسک کی زندگی پر نظر ڈالنے تو ہم جان سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسلسل بہت محنت کی اور اس مقام پر پہنچے اور آج اتنے کامیاب ہونے کے بعد بھی وہ دن میں کم سے کم سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور زیادہ تار وقت اپنے انجینرنگ پروجیکٹس اور انویٹیو ڈیزائنز کو دیتے ہیں کامیابی کا چوتھا اصول جو ہمیں ایلون مسک کی ہی روٹین جاننے سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ مسلسل اپنے علم اور سکلز کو بڑھانا ایلون مسک آج اتنی کامیابی کے بعد بھی اپنے ہفتہ وار پلان میں سے کافی وقت اس کام میں خرش کرتے ہیں اور مسلسل اپنے علم کو بڑھانے میں لگے ہوئی ہیں دراصل اس مسلسل علم کے حصول کا ان کے نتنے آئیڈیاز پر کام کرنے اور کامیابی کی نئی منزلیں تیہ کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اسی طرح باقی کامیاب لوگوں میں بھی ہمیں یہ پہلو نمائع نظر آتا ہے کہ انہوں نے مسلسل وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کو بڑھایا اور اپنے اپنے بزنس کو بہتر بناتے رہے پاکستانی بزنسمن خالد اوان جنہوں نے انیس سو تراسی میں ٹی سی ایس کے نام سے ایک کوریئر کمپنی شروع کی اور یہ سروس اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ کامیاب اور باعتماد کوریئر سروس ہے وہ مسلسل اپنی سروسز کو بہتر بنانے پر کام کرتے رہے ہیں اسی لئے آج یہ کمپنی اس مقام پر جا پہنچی ہے سال ہا سال کی محنت سے انہوں نے ٹی سی ایس کو میڈل ایسٹ، انگلینڈ اور کینیٹا تک پھیلایا ہے اور اب ای کامرس کے اس دور میں وہ ییوو ڈاٹ کام کے نام سے اپنی کمپنی کو اس فیلڈ میں بھی پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں ہماری اس تلاش میں سامنے آنے والا پانچپا اور آخری سور جو ان سب کامیاب لوگوں کو جاننے پر ہمیں معلوم ہوا ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کامیابی کے اس سفر میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اپنے اردگرد کے لوگوں اور معاشرے میں بہتری لانے کے بارے میں سوچا اور اس کے لئے اپنی تمام تر کوششیں کی بہترین لوگوں کی ٹیم بنائی اور ان سے مضبوط تعلق قائم رکھا اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے ان پانچ سنہری اصولوں کو اپنائیں اور اپنے آس پاس کے مسائل کے جدید حل کے لئے ہار نہ مانتے ہوئے مسلسل کوششیں کریں تو کامیابی یقیناً آپ کے ایک قدم جومے گی اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں